بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ وعلى حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّارِ عزیز آنِ گرامی اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا آج سے دیر ہزار سال پہلے انسانی ذہن کی کیا سطح تھی وہ کس طرح سے سوچتا تھا وہ کس طرح سے دیوی دیوتاؤں کی اور جنوں کی اور فلان کی اور فلان کی اور بتوں کی آستانوں کے سامنے سر جھکاتا تھا اُس زور کی بات چھوڑو یار وہ تو آج کی بات پڑھ آج بھی لوگ بندروں کی پوجا کرتے ہیں گائے کا پشاب اٹھ کے پیتے ہیں انسان کی تو آج بھی حالت ایسی ہے لیکن اس ذہنی سطح کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے آپ اب ان آیات کو ذرا غور سے سمجھئے فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وَاخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالْنَهَارِ رات اور دن کے فرق میں رات اور دن کی گردش میں آنے جانے میں وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور اس کشتی میں جو کہ سمندر میں تیرتی پھر رہی ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ جس سے کہ اللہ تعالی جس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اور ہاں یہ بارش کا پانی جو اللہ نے آسمان سے اتار دیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور جس کے ذریعے اللہ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرما دی وَبَثَّ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ دَابَةِ اور پھر اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جاندار پھیلا دیئے جانور وَتَصْرِیفِ الرَّيَاحِ اور ہواوں کا ادھر سے ادھر منتقل ہوتے پھرنا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور یہ بادل جو اللہ نے انسان کے لیے مسخر فرمائے ہیں نفر اثانی کا سبب بنائے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان لَآَيَاتِ اللَّ قُومِ يَعْقِلُونَ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہوں عزیزانِ گرامی اب دعوت ہے اس بات کی کہ ان نشانیوں پہ عقل سے کام لیں نشانیاں کیا ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش دن رات کا آنا جانا کشتی کا سمندر میں تیرنا بارش کا مردہ زمین پہ برسنا جانوروں کا ہر طرف پھیل جانا اور ہواوں کا کہیں چلتی ہیں بارش برسا دیتی ہیں کہیں چلتی ہیں تو دیکھ لو اگر اس میں کیا کیا سائیکلون بن جاتی ہیں دیڑھ کروڑ انسان متاثر ہو گئے ہوا وہی ہے یہ ہے تصریف کہ کہیں اس کا رخ اور بدل دیا کہیں اس کی شکل اور بدل دی کہیں کچھ اور کہیں کچھ وہی ہوا ہے کہیں وہ بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہے اور کہیں اچھے بھلے بنے ہوئے بادلوں کو بکھیر کے لے جاتی ہے کہیں وہ سائیکلون بن جاتی ہے وہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے آج کل اللہ نے ان کے لئے خاص نعمت رکھی ہوئی ہے ٹورنیڈو یہ نعمت انہی کے لئے اللہ انہی کے لئے مخصوص رکھے کہیں وہ ٹورنیڈو بن جاتا ہے وہ یہ کیا یہ تصریف ریا ہوا کو مختلف حالتیں دے دینا اس کی شکلیں بدل دینا اور بادل آسمان سے زمین تک یوں لگتا ہے کہ کبھی آپ ان کی کیفیت کو دیکھیں ان کو عبور کرتے ہوئے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کیا چیز بنا دی ہے کشید کیا ہوا پانی اللہ نے ہمارے لئے مخصوص فرما دیا انتہائی پاکیزہ پانی اور ایسا پانی کہ جب بجلی اس میں کڑکتی ہے تو اس میں نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے نائٹریٹس اس میں خاد اس میں مل جاتی ہے اس لئے بارش کا پانی جو ہے زراد کے لئے بہت مفید ہوتا ہے فرما یہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیں اب یہ کیا نشانیاں ہیں پھر اگر دھیان دیا جائے یہ اللہ کی صفت خلاقی بیان کریں کوئی ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے اور صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ بہت طاقت والا ہے صاحبِ قدرت ہے اور پھر صاحبِ قدرت نہیں بہت بڑا آرٹسٹ ہے بہت بڑا کاریگر ہے کتنی خوبصورت چیزیں اور کتنی ویل آرگنائز چیزیں اس نے پیدا کی ہیں عزیزانِ گرامی مجھے یاد ہے میں بچپن میں گورمنٹ کالیج کی طرف سے میں ڈیویٹس میں حصہ لیا کرتا تھا تو کسی نے میری تقریر کے بعد یہ جملہ مجھ سے کہا کہ یا رجیب اتفاق ہے آج تم نے بہت اچھی تقریر کی میں نے کہا یہ اتفاق ہے میں پندر دن سے تیاری کر رہا ہوں اس کی تم اس کو اتفاق کہتے ہو آپ نے غور کیا اس نے اتفاق قرار دیا میں نے کہا یہ اتفاق نہیں ہے تدبیر ہے میری میری تیاری ہے یہ کتنا کتنا ظلم ہے کہ کائنات کی اتنے بڑے نظام کو اتنے بڑے حسن کو قدرت کو کاری گری کو ہم کہیں ایکسے چانس یہ اتفاق ہے حسن اتفاق ہے کہ ایسا ہو گیا یہ مدبر کو ناراض کرنے اور تکلیف ہوئی اس کے جملے سے اتفاق نہیں ہے میں اتفاق سے اچھی تقریر کیا کرتا ہوں میں ہمیشہ اچھی تقریر کیا کرتا ہوں بچپنا تھا لڑ پڑا میں اور میں نے کہا میں اتفاق سے اچھی تقریر نہیں کیا کرتا بہت تیاری کر کے ہمیشہ اچھی تقریر کرتا ہوں اس لیے نام لیا ہے ٹروفی لے لیے اور چھپ ہو گیا بعد میں اپنے اسی جملے پہ غور کیا میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے پتہ جلا کہ یہ بات اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے ایک اور لطیفہ ہو درس قرآن میں ایسا لطیفہ سنانا نہیں چاہیے لیکن میں ضرور سناؤں گا اللہ کے وجود پہ بحث ہو گئی ڈاکٹر اجمل مرہوم ہمارے اس زمانے میں پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی وہ شک کی لہر دوڑا دیا کرتے تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ایمان کی دولت نظیر فرمائی پھر جمعہ پڑھنے بھی میرے ہاں تشریف لاتے تھے گھر میں بھی تشریف لاتے لیکن اس زمانے میں انہوں نے شک کی لہر دوڑا دی تو بحث ٹھل پڑھی اللہ کے وجود پہ کہ اللہ ہے یا نہیں اب کوئی ایڈوکیشن تھی تو ایک محترمہ نے اللہ کے وجود پہ باتیں کہیں اور کچھ تکلیف دے انداز میں پاتھیں اب یہ بھی اتفاق کہہ لیے کہ وہ بہت خوبصورت نوجوان تالیبین تھی اور اس زمانے میں مزاج میں بہت شرارت بھی تھی تو میں نے کھڑے ہوکے صرف ایک جملہ کہہ دیا جس کے بعد وہ بیچاری پھر آئندہ کئی دن تک بول نہیں سکی میں نے صرف یہ کہا کہ for the first time I am seeing Mona Lisa she is negating the existence of Leonardo da Vinci یہ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں دنیا کی خوبصورت painting جو ہے وہ Mona Lisa ہے اس کو ایک artist نے بنایا ہے جس کے نام Leonardo da Vinci ہے تو میں نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ Mona Lisa جو ہے وہ Leonardo da Vinci کے وجود کا انکار کر رہی ہے اس لیے کہ حسن اتنی بڑی تخلیق ہوتا ہے حسن معمولی بات نہیں ہے کسی چیز کو آپ پیدا کر دیں پھوڑا انداز میں ہو جائے گی لیکن جب آپ اس کو حسین بنانا چاہیں گے خوبصورت بنانا چاہیں گے اپنے فن کا اور کاریگری کا آپ اس میں اظہار کرنا چاہیں گے تو بھائی پھر وقت لگے گا پھر تاج محل بنے گا تو اس پہ وقت لگے گا اور اس پہ بڑی قربانیاں ہوں گی تاج محل ایسے نہیں ہے کہ آپ نے پتھر پھینک دی اور تاج محل کھڑا ہوگی ایسے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے سیاہی یہاں چھڑکی یہاں چھڑکی یہاں تھوڑی چی چھڑکی اور مونالیزہ بن گئی ایسا نہیں ہوتا ہے اس پہ تو حیرک ساز میں روان صاحب ساز کا لہو ایک ساز جب برامد ہوتا ہے تو اس ساز کے اندر بھی علامہ کہتے ہیں کہ صاحب ساز کا لہو ابل رہا ہوتا ہے یہ حسن کی پیدائش جو ہے حسن کا نمود اور حسن کا ظہور قدرت کاری گری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو اتفاق کہہ دینا کہ ایسی خود بخود ہو گیا یہ بہت پھوہڑپن کی بات فرمایا یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ نشانیاں جو ہیں اللہ کی قدرت اس کی کاری گری ہاں اس کی حکمت اور پھر اس کا ایک نظام جو نفع رسانی کا نظام ہے بھئی کسان تو یہ کرتا ہے نا کہ اس نے جا کے زمین کو نرم کیا اس میں خات ملائی اس میں بیج ڈالا اور پانی دے لیا اب بیچارہ کسان کیا کرے اس کے بعد کا عمل تو کسان کے پاس نہیں ہے بیج میں سے کونپل کا اگوانا یہ کسان کے پاس کی بات نہیں ہے اقتیں اس ایک بیج پہ عمل کرتی ہیں زمین کی اندر جو قوت پیدائش ہے وہ پانی پہ عمل کرتی ہیں پانی اس پہ اثر کرتا ہے فضاء کے اندر جو گیسز ہیں آکسیجن ہے نائٹروجن ہے یہ اس پہ عمل کرتی ہیں دور کروڑوں میل سے سورج کی توانائی اور سورج کی گرمی اس پہ عمل کرتی ہے پھر کہیں دور سے سورج جو ہے سمندر پہ پانی گرم کر کے ایک بھارتا ہے بخارات بنتے ہیں بادل بنتے ہیں بادل ہوایں کھینش کے لاتی ہیں بادل اس پہ برستے ہیں بادل کے پانی میں نائٹروجن ہوتی ہے ایک چیز ہے جو ایک بیج پہ کام کر رہی ہے سینکڑوں طاقتیں ہیں جو ایک بیج کی چاکری کرتی ہیں دور سے نزدیک سے پھر کہیں بیج میں سے ایک کونپل اگتی ہے آپ اس کو اتفاق کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام ہے جس کے قبضے میں بادل بھی ہیں ہوائیں بھی ہیں سورج بھی ہیں ہوائیں بھی ہیں گیسز بھی ہیں آکسیجن نائٹروجن بھی زمین کی اندر کی طاقتیں بھی ہیں خود بیج کی رکھی ہوئی طاقت بھی ان ساری طاقتوں کو کوارڈینیٹ کر کے ایک خاص نسبت سے ٹائی اپ کر کے اس پہ بیج پہ مرکوز کر دینا یہ بھی بچوں کا کھیل ہے یہ اتفاق ہے فرمائے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتَ اللِّ قَوْمِ آیتِ اللِّ قَوْمِ یا آخری اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہو عقل سے کام لو تو تمہیں اس پورے نظام کے اندر حکمت نظر آئے گی اللہ کی نفع رسانی کا اس کے تسخیر کا ایک نظام نظر آئے گا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اس میں تمہاری نفع رسانی کا اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے اور پھر یہ سب اس کی رحمانیت اس کی رحیمیت کا مظہر ہیں اور پھر یہ سب کی سب آیات جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ کائنات اس نے بے مقصد نہیں بنائی کوئی ان کا مقصد ہے مقصدیت کا اس میں اظہار ہے پھر یہ سب نظام کی آپس کی کوارڈینیشن موافقت سازگاری ظاہر کر رہی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں جہاں سورج ہے وہاں پہ بھی وہی خدا ہے اور زمین میں جہاں ہوائیں اور بادل اور سمندر ہیں وہاں پہ بھی وہی خدا ہے ایک ہی ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے اور عزیزانِ گرامی یہ آیات کیا ہوتی ہیں آیات اصل میں علامات ہوتی ہیں اور یہ دلائل ہوتے ہیں یہاں ہم ذرا غور کریں گے کہ یہ دلائل کس چیز پر ہے ایک ایک چیز کا ذکر کیا تو کس کس چیز پر دلیل ہو رہی ہے میں بہت اختصار سے یہاں سے گزروں گا اس لیے کہ یہ دعویتِ فکر ہے ہم سب کے لیے دن رات ہے اس پر آپ کبھی غور کریں آسمان زمین ہیں اب یہ رات کو شاید ہم بیکار سمجھتے ہو کہ اندھیرہ ہو جاتا ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ میرے ایک مزاج میں ایک زد کی کیفیت ہے کسی کام کو شروع کر دیا تو جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہے چین نہیں پڑتا ہے اب میں رات کو دیر تک پڑھتا رہتا تھا والدہ مرہومہ مجھے بار بار رکھتی تھی کہ بہت وقت ہو گیا گیارہ بج گیا بارہ بج گیا بس بس کرو میان لیٹ جاؤ سو جاؤ اور میں پڑھتا رہتا تھا پھر وہ ہوتا یوں تھا کہ پھر وہ غصے میں آکے لائٹ آف کر دیتی تھی اور سونا پڑھتا تھا اب یہ ہمت تو نہیں تھی کہ وہ لائٹ آف کریں اور میں پھر سے آن کر دوں اتنی ہمت تو تھی نہیں لائٹ آف ہو گئی تو لیٹ نہ پڑھتا عزیزانِ گرامی کہ یہ آپ غور کریں تو یہ سورج کا غروب ہو جانا جو ہے نا یہ وہی ہے جیسے امی نے لائٹ آف کر دی کہ اب سارا دن تم نے بہت کام کر لیا اب آرام کرو اب مزید بھاگ دوڑ کی کام کرنے کی اب اجازت نہیں ہے اب بس لیٹ جاؤ کام کا وقت ختم ہو گیا بارہ گھنٹے بہت ہوتے ہیں کام کرنے کے لئے یہ رات دن کا آنا جانا یہ موسموں کا بدلنا اور سچی بات ہی ہے کہ یہ رات دن میں تو فلسفہ اس بات کا بھی ہے کہ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے ایسے ہی زندگی کے بعد موت بھی آ جاتی ہے اور پھر رات کے بعد جیسے دن آتا ہے تو اسی طرح موت کے بعد پھر زندگی آ جائی ہے یہ رات دن کا آنا جانا جو ہے یہ حق اور باطل کی کشم کش کی طرف بھی ہے کہ اگر آج باطل ہے اور اندھیرہ ہے تو سورج تو تلوح ہوگا اور حق کی قلبے کی طرف یہ ایک علامت ہے اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں دیکھنے میں تضادات نظر آتے ہیں رات ہے اور دن ہے گرمی ہے سردی ہے لیکن ان تضادات ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے جیسے کہ زوجین کا ہوتا ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے مرد عورت کا ہوتا ہے کہ اس تضاد میں سے اللہ نے خاندان کی بنا رکھ دی زوجین ظاہر زدین ہیں لیکن ان کو اللہ تعالی جب ملاتا ہے ان زدین کو تو دیکھیں کیا وجود میں آتا ہے پوری انسانیت وجود میں آ جاتی ہے گھرگرستی وجود میں آ جاتی ہے کشتی پہ سمندر پہ غور کریں انسان کی پوری مد و جذر اس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ یہ سب علامات ہیں دلائل ان پہ غور کرو بارش مردہ زمین پڑی ہوئی ہے بارش کے قطرے جب اس پہ پڑتے ہیں تو زمین خبق اٹھتی ہے لہلہا اٹھتی ہے اور صرف اس میں سے پودے ہی نہیں اٹھتے زمین کے اندر سے اتنے پتنگیں نکلتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں تھے بھئی یہ مرے پڑے زمین کے اندر لیکن جب پانی پڑتا ہے زمین کے اندر تو کروڑوں کی تعداد میں پتنگیں ان میں سے نکلتے ہیں فرمایا اسی طرح سے ہم تمہیں بھی پیدا کر دیں گے تم جب زمین میں دفن ہو چکے ہوگے مٹی میں مٹی ہو چکے ہوگے اور ہم جب ایک جملہ کہیں گے کون تو جس طرح بارش کے برسنے سے زمین سے جاندار پتنگیں کروڑوں کی تعداد میں نکل گئے اور یہ منظر میں نے دیکھا ہے اس قدر دل دہلا دینے والا منظر کہ بارش کے بعد جو زمین کے اندر سے سراخ اور سراخوں سے اتنی بڑی تعداد میں سے پتنگیں نکلتے ہیں کہ آدمی حیران رہی کون سے آگئے وہاں یہ حیات بہت موت ایسے ہی ہوگی تمہیں ایسے ہی ہم پیدا کر دیں گے اور پھر یہ بارش جو ہے اللہ کی رحمت کا اور اس کی ربوبیت کا ایک مظہر ہے یہ نشانیاں ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاری گری اس کی محبت رحمت ربوبیت سب بیان کرنے کے بعد اب دیکھئے کیا بات کہی جا رہی ہے اور یہ نتیجہ ہے اصل نتیجہ ہے یہ سب آیات کی طرف دھیان دلا دینے کے بعد کہ اللہ نے تمہارے لئے کیا کچھ کیا ہوا ہے اور وہی صرف سب کچھ کرنے والا ہے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں کس طرے سے شریک ٹھہراتے ہیں کس طرے شرک کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے غیروں سے یوں محبت کرتے ہیں کَحُبِّ اللَّهِ جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کی محبت اللہ سے ہی شدید ترین ہوتی ہے عزیزانِ گرامی یہاں شرک کی ایک نوعیت بتائی فرمایا کائنات تو ہم نے پیدا کی دن، رات، زمین، آسمان، رزق، بارش بادل، برکھا، ہوائیں تمہاری زندگی کا سارا انتظام تو ہم نے کیا اپنی رحمت اور محبت کے جوش میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اس محبت کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے کی بجائے غیروں سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے ہم اللہ کی محبت کے جس طرح کے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے ویسے تم مال سے محبت کرتے ہو کرسی سے محبت کرتے ہو اپنی شہرت سے محبت کرتے ہو اپنے جبہ و دستار سے محبت کرتے ہو پیسے سے سونے سے چانی سے محبت کرتے ہو فرمایا یہ شرک ہے شرک کی ایک نوعیت کہ اللہ کی ذات کو ترجیح اول قرار نہ دیں اور کسی اور چیز سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے فرمایا یہ شرک ہو گیا سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اب اس آیت میں وہ سب چیزیں اور وہ سب افراد گنوا دیئے جن سے انسان محبت کرتا ہے کہ اچھا اس سے زیادہ تم اس سے محبت کرتے ہو ہمارے مقابلے میں فلان چیز سے باپ سے بیٹے سے اولاد سے بیوی سے خاندان سے اپنے قبیلے سے اپنے کاروبار سے اپنی حویلیوں سے مکانات سے اگر ان میں سے کسی چیز سے بھی تم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہو تو خبردار یاد رکھنا کہ تم پھر فاسقوں میں سے ہے اور اللہ انقری تم پہ اپنے عذاب کا فیصلہ نازل کر دے گا سب کا ذکر کر دی ہے وَلِنْكَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ اموال وَنِقْدَرَفْتُمْ باپ بیٹے بھائی بیویاں خاندان وَأَمْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمْوَا یہ مال جو تم نے جمع کر رکھیں وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَو یہ تجارت جس کے مندع پڑھنے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا اور یہ خوبصورت دھر جو تمہیں بہت بھلے لگتے ہیں احبّا الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ اللہ کے مقابلے میں وَرَسُولِهِ رسول کے مقابلے میں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اس کے راستے میں جِحَاد کے مقابلے میں فَتَرَبْ بَسُو تو پھر ٹھے لیو حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ عذاب کا پہ نازل کرتے وَاللَّهُ لَا يَعْتِ الْقُومِ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسِق قوم کو ہدایت نہیں کرتا تو یہ تو شرک کی ایک شکل بتا دی کہ کسی بھی چیز سے اگر تم اتنی محبت کرو گے جتنی اللہ سے تو یہ شرک ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا اور آگے شرک کی ایک اور نوعیت بتا دی وَلَوْ جَرَ الَّذِينَ ذَلَمُ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اے کاش یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھتے تو اس وقت یہ کہیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا جب مشاہدہ عذاب ہو جائے گا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے اس وقت انہیں اس بات کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا عجیزانِ گرامین چار لفظوں کو تو یاد کرنے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا کہ قوت اللہ کے لیے ہے لِللَّهِ جَمِيعا ساری کی ساری اگر کسی اور کے پاس کچھ قوت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے کوئی صاحب اختیار کوئی صاحب تصرف نہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا ہے اللہ کے نہ کرنے سے ہوتا ہے ہر ایک بزرگ جو تھے وہ ان پہ توحید کا غلبہ ہو گیا تو جب اس چیز کے معرفت ہو گئی کہ سب کام دنیا اللہ کے طرف سے ہونا تو وہ اس غلبے میں آکے لوگوں کا کوئی ان کو دے جاتا پیسے بیسے تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے اب یہ معمول کی بات نہیں غلبے کی بات سنت میں تو یہ ہے کہ حضورﷺ شکریہ بھی ادا فرماتے تھے کہ جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ان پہ غلبے توحید ہو گیا تو کچھ شاگردوں نے اعتراض کیا ان پہ کہ لوگ تو خدمت کرتے ہیں آپ ان کو بس ایسے ہی پروپرلی آپ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اتفاق ہوا کہ ایک دن ڈاکیا آیا اور اس شاگرد کو پچاس سر پہ دے گیا اس نے خاموشی شکریہ پچاس روپے بصول کیے ڈاکیا کو چلتا کیا کہنے کے بیٹے ادھر آؤ ڈاکیا نے تمہیں پچاس روپے دیئے ہیں تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس نے کہا یہ تم میرے ابا جی نہیں بھیجتے کہیں گے یہی تو میں بھی کہتا ہوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی با یہ ساری دنیا یہ دینے والی یہ سب ڈاکیا ہیں وہ بھیجنے والا تفیتے بیٹھا ہوا ہے ان القوت للہ جمعہ کہ قوت ساری کی ساری صرف اللہ کے لئے ہے فرماتے ہیں کہ لیکن یہ پتہ اس وقت چلے گا جب یہ عذاب کا مشاہدہ کر چکے ہوئے ہیں جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس جس سے انہوں نے پیار کیا انہوں نے مال سے پیار انہوں نے کرسی سے پیار کیا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا کہے گا مال تو میرے کسی کام نہیں آیا سارے کا سارا مال عربوں گھربوں ما اغنا انی مالیا میرا مال تو میرے کسی کام نہیں آیا یہ تو بالکل ہی بیکار نکلا حلق انی سلطانیا اور میں تو بادشاہ تھا صاحب اقتدار تھا میری بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور نہ صرف ختم ہوئی مجھے بھی لے ڈو بھی حکم ہوگا خضوحو فغلوحو سم الجحیم صلوحو اس کو پکڑ لو اس کو گرفتار کر لو اس کو زنجیروں میں جکڑ دو سم فی سلسلت زرعوہا سبعون زرعا فسلکو ایسی زنجیر جو ستر گز لمبی ہو اس میں اس کو پرو ڈالو اس دن پتا چلے گا کہ یہ مال جسے ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا کہ بھی زیادہ سے زیادہ کار خانے ہوں زیادہ سے زیادہ جاگیرے ہوں تو کسی کام نہ آیا اے خون شدہ دل تو تو کسی کام نہ آیا اقتدار کرسی کسی کام نہ آئی جن کو ہم بڑا آدمی سمجھتے تھے اس دن تو وہ سارے ہی اپنی اپنی میں پڑے ہوئے تھے وہ سارے مو چھپاتے پھر رہے تھے جن کو ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں چھڑوا دیں گے وہ خود اللہ کی پکڑ میں آگئے جنہیں ہم بہت صاحب قوت سمجھتے تھے صاحب اختیار سمجھتے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے لیکن یہ پٹائی ہونے کے بعد عذاب ہونے کے بعد یہ چیز نظر آئے گی ان القوت للہ جمعیہ ساری خرابی اس وقت ہوتی ہے عزیزو جب ہم کسی انسان کو مخلوق کو صاحب قوت سمجھ لیتے ہیں یہاں صاحب اختیار ہے صاحب قوت ہے اسے کام لیں گے اب اس کے کہے پہ جائز ناجائز کام بھی کر رہے ہیں اب اس کے کہے میں آکے اللہ کے راستے کو اللہ کے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا رہے ہیں ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی مخلوق کو کسی انسان کو جب آپ صاحب قوت سمجھ لیتے ہیں فرماتے ہیں اس کا پتہ اس وقت چلے گا جبکہ خود مشاہدہ عذاب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ارے یہ فران تو ایک کوڑی کا نہ نکلا یہ نہ مرود کسی کوڑی کا نہ نکلا یہ فلان بادشاہت والے یہ صدر صدارت والے وزارت والے ان کی حالت تو ہم سے بھی گئی گزری نکلی شرک کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ جو کے صاحب قوت ہے ساری کی ساری ہم کسی اور کو صاحب قوت سمجھ کے اس سے امیدیں وابستہ کر لیں اس سے خوف رکھنے لگ جائیں اس سے تمہ رکھنے لگ جائیں وہاں سے ساری خرابی شروع ہوئے یہ کسی ایسے آدمی سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمیں بچا لے گا عزیزانِ گرامی یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہو اور فریاد کرے دوسرے شخص سے کہ مجھے بچا لو اور ایسے دوسرے شخص سے فریاد کرے جو پہلے سے ڈوب رہا ہو ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے سے فریاد کرے کہ میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لوں یا ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے کہے مجھے خیرات دے دو آپ اگر کبھی دھیان سے غور کریں اس زندگی میں غیر سے مانگنا بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے کہے کہ یار مجھے خیرات ڈال دو ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے سے کہے کہ یار مجھے بچا دو میں ڈوب رہا ہوں نہ اس میں بچنے کی قوت نہ اس میں بچنے کی قوت اور آج کی دن میں یہ چار لفظ جو ہے نا یہ آیت میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آیت یہاں سے لے کے جائیں قوت اختیار تصرف سب اللہ کے پاس ہے ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے مطالب اور مفاہین میں ہم نے پانچ بیان کیے تھے آپ کو یاد ہوں گے میں تیجی سے اعادہ کر دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں محبوب حفیقی وہی لا الہ الا اللہ لا متصرف فی العالم اللہ اللہ کے سوا کوئی صاحب قوت اور صاحب تصرف نہیں سارا اختیار سارا تصرف صرف اللہ کو لا مرجوہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس سے کوئی رجا امید لال اجتماع نہ کی جائے لا مخوف الا اللہ کوئی اور ذات نہیں سوائے اللہ کے جس سے خوف یا ڈر رکھا جائے تو شرک کی ایک شکل اور بھی بتا دی کہ ہم غیروں کو صاحب قوت صاحب اختیار صاحب تصرف سمجھتے ہیں اچھا ہمارا جو بہت بڑا توحید کا وائز ہوتا ہے وہ کہتا ہے قبر والوں کو صاحب اختیار نہ سمجھو اچھا جی نہیں سمجھتے لیکن جو زندہ ہیں جو کانسلر ہیں جو امنے ہیں جو سینیٹر ہیں جو وزیر ہیں ان کے پیچھے جوتیاں چٹخاتے ہیں توحید کا آواز بھی فرما رہے ہیں اور ساری توحید ان کی قبر کے اردگرد گھومتی رہ جاتی ہے کہ قبر والے سے نہیں مانگنا اور جو چلتی پھرتی قبریں ہیں ان سے سب کچھ مانگ لینا ہے ان کے آگے ہاتھ پھیلالیں بھائی یہ بھی کوئی توحید نہیں ہے ان چلتی پھرتی قبروں سے بھی ویسے ہی انکار کرو جیسے ہی تم ان ساکت اور جامد قبروں سے انکار کرتے ہو توحید کا یہ دکھا جائے کہ صرف اللہ سے مانگ اییاک نعبد اے اللہ صرف تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں و اییاک نستعین تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں اِذ تبرَّ الَّذِينَ تُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبْعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابُ وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اس وقت قیامت کے وقت یہ منظر ہوگا کہ وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا جنہیں صاحبِ اختیار سمجھا گیا صاحبِ قوت سمجھا گیا اور ان کی پیروی کی گئی ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو ان کا اتباع کرتے رہے پیروکار اپنے لیڈرز سے بیزاری کا اظہار کریں گے وَرَأَوُوا الْعَذَابُ اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے نہ کسی کو پکار سکیں گے نہ کوئی مال نہ دولت نہ سفارش نہ اختیار نہ کوئی پارٹی کچھ بھی نہیں وَقَالِ الَّذِي نَتَّبَعُوا اور وہ لوگ جنہوں نے پیروکاری کی ہوگی وہ یوں کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَنَا ایک موقع اور مل جائے فَنَتَبَرْعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرْعُوا مِنْهَا تو دنیا میں ہم جا کے ایسے ہی ان سے بیجاری کریں گے ان سے بری ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بری ہو رہے ہیں اے اللہ دنیا میں ایک موقع اور دے دیں ہم نے ان کے ساتھ بہت وفا کی ہم نے ساری زندگی ان پہ لگا دی اور جب ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے یوں آنکھیں پھیر لیں اور یہ اتنے بیکار نکلے کہ ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی ایک موقع دے کہ ہم اب دنیا میں جائیں تو ان کو ہم ایسے ہی دھتکاریں اور تیری عبادت خالصتاً کریں ایک موقع دے دیں قَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهَا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ان کو دکھائیں گے اور ایک ایک ان کا ارمان جو ہے ان کی حسرتیں ان کے سامنے آئیں گے اور ان کی یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی کہ ان کو دنیا میں آنے کا اور موقع ملے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور نہ ان کو آگ سے نکلنے کا موقع دیا جائے گا اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی